کراچی پولیس آفس پر حملے کے متعلق تفتیش سامنے آیا ہے کہ دشتگیرد مبائنہ طور پر اقبی دیوار کوت کر داخل ہوئے پولیس لائن سدر کوارٹرز میں داخل کا کوئی سیکیورٹی گیٹ نہیں اور یہاں پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ رہائش پذیر ہیں ذرائع کے مطابق کل حملے کے وقت تینوں چوکیوں پر کوئی نہیں تھا اور اقبی دیوار پر تار بھی ٹوٹو ہی تھی ذرائع کے مطابق کے پی او کی مرکزی شاہرہ پر سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں دشتگیرد جس گاڑی میں آئے وہ صدر تھانے میں موجود ہے جس سے شواہیت حاصل کر لیے گئے ہیں جبکہ کراچی پولیس آفس پر حملے میں مپلوس دو دشتگیردوں کو شناخت کر لیا گیا ایک دشتگیرد کی شناخت نور ولد وزیر حسن کے نام سے ہوئی جس کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا جبکہ سیکیورٹی آپریشنگ کے دوران خود کو دماغے سے اڑانے والی دشتگیرد کا نام قفایت اللہ ولد میر علی خان تھا اور وہ امیر لکی مروت کا رہنے والا تھا بتایا گیا ہے کہ دشتگیرد میں کراچی پولیس آفس کو ایک وقت شدید نقصام پہنچا جب کراچی پولیس آفس میں فورسز کے آپریشنگ کے دوران دشتگیردوں نے دماغہ کر دیا رینجرز اور پولیس چوتھے فلور کو کلیر کرنے پہنچی کتھ کچھ حملہ آور نے دماغے سے اڑا لیا دماغے سے امارت کے شیشے ٹوڑ گئے اور امارت کا کچھ حصہ ٹوڑ گیا کراچی پولیس آفس میں دشتگیردوں کے حملے میں دو افراد شہید اور چار زخمی ہوئے زخمیوں میں رینجرز اور پولیس اہلکار شامل ہے پولیس نے بتایا کہ چھے سے سات دشتگیرد امارت میں داخل ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے کہا کہ آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری سے بات ہوئی ہے وفاقی حکومت رابطے میں ہیں سندھ حکومت کو ہر مدد فراہم کی جائے گی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے